بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے تمام دانشوار سیسی لیڈر اور ڈاکٹروں کی یہ اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو اس چیز سے روکیں اور اپنی آنے والی نسلوں اور بچوں کو بچائیں نہیں تو پھر اس کا جو انجام ہوگا وہ میں آپ کو پچھلے دو سال سے بار بار بتا رہا ہوں کہ امریکہ کنیڈا میں جو حالات ہیں انہوں نے پچھلے پچاس سال میں جو چیزیں تجربے کے بعد غلط ثابت ہو گئی ہیں جیسے جی امو فوڈ سویا کار اور اے ون گائے کا ملک وہ اب وہ کسی نہ کسی بانے سے تھرڈ ورڈ میں ڈم کریں گے اور وہ وہاں جائیں گے جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہول فوڈ پلانٹ بیس آرگینک ڈائٹ وہ ادھر شفٹ ہو رہے ہیں اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کی اپنی ٹوئنٹی تھرڈی ٹو کی پرڈکشن سب سے خطرناک یہ ہے کہ آرٹیزم ہر دوسرہ بچہ ان کی نئی نسل تباہ ہو رہی ہے کینسر اور بھی باقی اواب تفصیل سے سن لیں اور حکومت کیا کر رہی ہے وہی اے ون گائے اس کو امپورٹ کرے گی اس کے لیے پھر اس کو سویا اور کار جم و فصلیں بھی کاش کرنی پرے گی آپ کیلیفورنیا کے بارے میں جا کے یوٹیوب پہ کوئی چالیس ہزار پے پر چھپے ہیں وہ زمین بانچ ہو گئی ہے گلائیو فاسیٹ سپریے جو کرتے ہیں اس سے پانی تک پائزن ہو چکا ہے ان کے بچوں میں اتنی خوفنات بیماریاں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہماری علمیہ یہی ہے کہ ہم پورا چکر کاٹ کے ان کے پیچھے آئیں گے میں یہ کوشی کر رہا ہوں کہ یہی سے ہم سکپ کر کے ہول پلانٹ فیس آرگینک فوڈ پہ چلے جائیں ہمارا پورا ستر پرشنٹ جو عبادی دھیاتوں میں ہیں اس کو اتنا اعلیٰ روزگار ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے حکومت صرف ایک ریکویسٹ ہے میری کہ وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس ہے ہزاروں پروفیسوروں کو اربوں روپے سہلیاں دے رہی ہیں وہ ایک ٹیم تو بنائیں ایکواری تو کریں کوئی تحقیق تو کریں کوئی دیانتداری سے کوئی بندہ آگے آئے جو کہ بتائے کہ یہی پیسہ جو آپ بعد میں ڈیماریوں اور ٹرانسپارٹ میں پورا چیلنگ کر کے کہتا ہوں کہ آپ کا ففٹی سکسٹی پرشنٹ ہیلتھ کا بجٹ ختم ہو جائے گا وہی آپ کسانوں کو سبسیڈی دیں نوجوانوں کو لون دیں تاکہ وہ سبسائٹ کریں یہ ڈائٹ یہ بہت بڑا علمیہ ہوگا اگر ہم نے اس کو نہ سوچا جیسے اسٹیلین اور امیکن گائے کے دودھ پوری میں نے تین چار ویڈیو بنائی ہیں آپ جا کے دیکھ لیں سن لیں کینسر ریز براسٹک ہارٹ ٹیک ساری بیماریوں کے بارے میں میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اس میں نوے پرسنٹ رول میٹابولک سنڈروم میٹابولک ڈیزیز کا ڈائٹ ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پورے سلیبس میں مجھے بھی آج سے پانچ سال پہلے اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا ہمارے ڈاکٹروں کا اس سے بڑا علمیہ یہ ایک ان کا سارا نالج ڈرگ کامپنیوں کے لٹیچر پہ ہے ڈرگ کامپنی فائز رائر اٹل میں بڑے بڑے کھانے کرتی ہے گفت دیتی ہے پھر جو ان کا بندہ آگے بتاتا ہے یہ ڈرگ ہی ماری اسی کو ماری ڈاکٹر پروفیسر تک آگے کوٹ کرتے رہتے ہیں کوئی بندہ یوٹیوب اتنی بڑا انقلاب ہے یہ نالج کے بارے میں کہ کوئی پوان جا کے آپ تھوڑا گھنٹہ دو گھنٹے ہفتہ دو ہفتہ رسچ تو کر لیں پوری قوم کا معاملہ ہے اور ہمیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ یاد رکھو گنگا شیطان بن کے نہ رہو اگر کوئی حق سچ پتہ ہے تو لوگوں کو بتاؤ اور میں دو ساتھ سے ہی کر رہا ہوں اور پھر آخری دفعہ میں اپیل کرتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنائیں اس پہ سوچیں غور کریں یہاں تو جہالت اتنی زیادہ ہے اگر بیماریاں آگئیں جو امریکہ میں تھے انہوں نے پھر بھی بچا لیا یہاں تو کوئی بچے گئے نہیں یہاں تو سب کچھ پیسہ بن جائے گا اس لیے تھوڑی سے غور کریں جینئر سرچ کریں میری ریکویسٹ ہوگی کہ دانشوار ڈاکٹر بڑے بڑے لوگ آگے آئیں اور آ کے حکومت کو بتائیں کہ یہ جو جی ایمو فوڈ منگا رہی ہے وہ نہ منگائے ہماری اپنے گائے کو سپورٹ کریں ہماری بھینسے ہیں اے ٹو ملک ہے ان کے لیے سبسیڈی دیں ان کے لیے دیں وہی پیسے جو آپ بعد میں ڈاکٹروں سپتالوں پہ لگاتے ہیں وہی کسان کو سبسیڈی دیں ڈائیٹ اچھی دیں تک بیماری نہ آئے بارہ یہ بہت تکلیف دے اور دردمند اپیل ہے پوری دنیا میں آدھی دنیا نے جی ایمو فوڈ بین کر دیا ہے اے ون ملک بین ہے آدھے یورپ میں اور ہوتا جا رہا ہے اب ڈیٹیل بھی ٹیم نہیں تھا اتنا میں اس پہ انشاءاللہ جلدی ہی ڈیٹیل وڈیو بناوں گا پورے ریفرینسز کے ساتھ کہ دنیا کدھر جا رہی ہے وہاں کیا کر رہے ہیں آپ کو میں سٹرڈیپ کچھ چلا دوں گا ادھر بین ہوتا جا رہا ہے سب جگہ امریکہ خود بھاگنے کوشش کر رہا ہے بچ رہا ہے اور ہم اس کے پچھے چل رہے ہیں وہاں جو تھرڈ وڈ کی چیزیں ہوں گے وہ تھرڈ وڈ میں ڈم کر دیں گے جو کہ وہاں پوائزن ثابت ہو چکی بچوں کا دودھ ہے یہ سب وہ یہ ون ملک ہے اتنا ٹاکسک ہے کہ اب کبھی ان کے پیپر پڑھیں جا کے وہ اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں ہمیں دے جا رہے ہیں اور ہماری ڈرکٹروں کا سب سے بڑا اجمیہ یہی ہے کہ وہ کبھی ڈریکٹ نہیں نالے سکتے وہ ڈرگ کامپنیوں کے علم پہ زندہ ہیں اسی پہ وہ چل رہے ہیں اچھا جی خدا حافظ